الہی میں ہوں بس خطا مار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا الہی میں ہوں بس خطا مار تیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احد اہل ایمان ہر عمل کی دلیل شریعت محمدیہ میں تلاش کرتے ہیں اللہ کا کلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ کے فہم کی روشنی میں ہمارے لئے حجت ہے کوئی نیکی نیکی نہیں ہو سکتی اگر وہ عمل اللہ کی کتاب میں نہ ہو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہ ہو اور صحابہ نے اس کو نیکی جان کی عمل نہ کیا ہو تو اہل ایمان اس کو نیکی تسلیم نہیں کرتے عید ملاد النبی کی آمد آمد ہے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ عید منائی جا رہی ہے اس بدعج کا ارتکاب کرنے والوں سے اہل الحجیث بڑا آسان سوال کرتے ہیں کہ یہ دن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں آیا ابو بکر صدیق کی خلافت میں آیا امیر عمر کی خلافت میں آیا سیدنا عثمان کی خلافت میں آیا مولا علی کی خلافت میں آیا رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اس دن کو انہوں نے نہیں منایا جیسے آج تم منا رہے ہو اگر یہ سنت ہے اگر یہ باعثِ عجر ہے باعثِ ثواب ہے جنت میں جانے کا دریہ ہے تو آؤ اس عمل کو کتاب اللہ سنتِ رسول اللہ اور اصحاب پیارے حبیب کے پیارے صحابہ ان کی عمل سے دکھاؤ بجائیں اس سادہ سے سوال کا جواب دینے کے ان حضرات کے ایک محترم بزرگ پیر غفران محمود سیالوی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج لوگ بار بار یہ میسیج بھیجتے ہیں میرے موبائل کے اندر بھی محفوظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ترے سٹھ بار آیا پھر ابو بکر صدیق کی خلافت میں دو بار آیا سیدنا فاروق کی خلافت میں بارا بار آیا مولا علی کی خلافت میں چار بار آیا تو اس کو انہوں نے منایا یا نہیں مولی صاحب کہتے ہیں میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک آپ کے سامنے شخصیت کا نام لیتا ہوں ایک بندے کو فیصل مانتے ہیں اور چل کے اس سے فیصلہ کرواتے ہیں اور بندہ بھی اتنا اچھا ہے برعلوی بھی اس کو مانتے ہیں میں دل سے تہے دل سے اس کو محدث مانتا ہوں دوبندی بھی اس کو محدث مانتے ہیں علم مانتے ہیں امام مانتے ہیں اور اندوستان میں اہل الحدیث بھی اس کو اپنا ترجمان سمجھتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث برعلوی ان کو فیصل بناتے ہیں اور شعب علی اللہ کے پاس آتے ہیں اور اپنا جھگڑا ختم کر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں شعب علی اللہ ملاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور پھر شعب علی اللہ صاحب کی کتابوں سے یہ مولی صاحب ملاد کے دلائل دیتے ہیں آج میسیج بھیجا جاتے ہیں لو جوانوں کو میسیج بھیجا جاتے ہیں بارہ ربیلو بھل حضور کی زندگی میں 63 مرتبہ یا حضور میں ملاد نہیں منایا بارہ ربیلو بھل کا دن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں دو مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا بارہ ربیلو بھل کا یہی بارہ ربیلو بھل کا دن حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دس مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا حضرت عثمانی غنی کے دور خلافت میں یہی بارہ ربیلو بھل بارہ مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا یہی بارہ ربیلو بھل مولا علی کے دور خلافت میں چار مرتبہ اپنے ملاد نہیں منایا جب حضور نے نہیں منایا جب سعادہ نے نہیں منایا جب انہوں نے نہیں منایا تو بدت ہے کلو بداتن دلالہ ہر بدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی جو انہوں میں لے جاتی ہے جو ملاد منانے والا وہ دوسری ہے توجہ کرنا میں کہتا ہوں یار جگڑے کو ختم کرتے ہیں آہ اس بندے کو فیصل بنا لیتے ہیں جس کو میں بھی تہ دل سے محدث مانتا ہوں تمام دیوبندی بھی محدث مانتے ہیں کیونکہ شرف علی تانوی دیوبند کے اتنوں بڑا مستند اور محتمد شخصیت ہے وہ حکایت العلیہ میں شاہ علی اللہ محدث دیلوی کی فضائل کا پورا باپ قائم کرتا ہے اور آل حدیث طبقہ فتاوہ بر اخواتین میرے پاس ہے ابن عباد کو اس کا مقدمہ خالص ہے ابنے لکھا ہے جو آج بھی اسلام عباد کے اندر آل حدیث کا بہت بڑا سکالر ہے اس نے ابنے مقدمے میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ برے صغیر پاک و ہند میں ہمارا مسئلہ کی علی حدیث کا سب سے پہلے ترجمان شاہ علی اللہ شاہ علی اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں علی حدیث بھی مانتے ہیں میں کہتا ہوں یار جگڑے پہلے ہی بہت ہے کم از کم میلاد کا جگڑہ تو ختم ہوتا ہے جنابے والا شاہ علی اللہ کو فیصل بنا لیتے ہیں شاہ علی اللہ کیا فرماتے ہیں ان کی فیض الحرمین کا صفحہ سی کھولیے شاہ علی اللہ فرماتے ہیں جب میں مکہ پا گیا آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہا میں مکہ پا گیا اس مکان پہ جس میں حضور پیدا ہوئے وہ عظیم الشان میلاد کی محفل منقق تھی بظاہر یہ بات عوام کو اچھی لگے گی کہ چھلو جگڑا ختم ہو رہا ہے ایک بڑے پیر صاحب کے پاس سارے مولوی کٹھے ہو کے جا رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور وہ دھوکہ کیا ہے آئیے میں بتاتا ہوں کوئی صاحبِ اقل اور صاحبِ ایمان اس مولی صاحب سے سوال کرے کہ جھگڑوں کی صورت میں فیصل کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہے شاہ علی اللہ یا ہندوستان اور پاکستان کا کوئی عالم آج کا یا پرانا کوئی بزرگ آئیے خالق و مالک سے سوال کرتے ہیں جھگڑا ہو جائے تو فیصل کون ہوگا مولا فرماتا ہے وَمَقْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا کوئی بھی چیز ہو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے پیر جی سیالوی صاحب جھگڑوں کا فیصل شاہ علی اللہ صاحب نہیں بن سکتے آپ کے اور ہمارے مانے میں کوئی اور بزرگ نہیں بن سکتے جب بھی اہلِ ایمان اہلِ اسلام کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے درمیان کسی مسئلے میں جھگڑا ہوگا تو یہ اللہ کی کتاب ہمیں درست دے رہی ہے قرآنِ حکیم پیغام دے رہا ہے اپنے اس جھگڑے کو اللہ کے حوالے کرو اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آئے اس کو تسلیم کرو آئیے قرآنِ حکیم کے ایک اور آیت آپ کو سُنہاتا ہوں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ اس اپنے معاملے کو لٹا دو اللہ کی طرف وَالرسول اور اس کے رسول کی طرف اِن كُنْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اگر تم اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو اگر تم کہتے ہو ہمارا اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے تو آخرت پر ایمان لانے کے دعوے دار اللہ پر ایمان لانے کے دعوے داروں کے لیے لازم ہے اپنے اس جھگڑے کو اٹھائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دیں ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے فیصل ہے کلامِ الٰہی اور حدیثِ رسول پیارے نبی علیہ صلی اللہ وسلم کے فرامین آئیے کلامِ الٰہی کا ایک اور انداز آپ کو سناؤں فَلَا وَرَبِّكْ لَا يُؤْمِنُونَ آپ کا رب قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہ لوگ صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّبُوكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنالے اللہ نے فیصل کس کو بنایا شاہ ولی اللہ صاحب کو پیر صاحب کو سیالوی صاحب کو کسی اور بابا جی کو اللہ کہتا ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصل آپ کو نہ بنالے فیصل تو بنا لیا لیکن اگر آپ کے فیصلے کے خلاف دل مطمئن نہ ہو تو کیا مومن ہو جائیں گے ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِّنْ مَا قَوَئِتْ آپ جو فیصلہ فرما دیں یہ اس فیصلے کے خلاف دل میں کوئی تنگی بنا لائیں آپ کو فیصل مانیں آپ سے فیصلہ کروائیں آپ کا فیصلہ آنے کے بعد پھر اپنے دل کے دل کوئی ملال بنا لے کر آئیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور چوتھا پوائنٹ ابھی باقی ہے کہ اپنا سر جھکا دیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے تو اللہ نے جھگڑوں میں فیصل کس کو بنایا کسی مولوی اور پیر اور شیخ اور حضرت کو نہیں بنایا بلکہ فرمایا تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو فیصلہ بنائیں آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں کوئی تنگی نہ لائیں اور اپنا سر جھکا کر اس فیصلے پر عمل کر کے دکھائیں یہ کام کریں گے تو مومن ہے اور یہ کام نہیں کریں گے تو مومن نہیں ہیں یہ ہے وہ فیصل جن کا فیصلہ نہ ماننے والا مومن نہیں ہو سکتا ان کی طرف آؤ دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاد منایا ہو مکہ کی زندگی میں منایا ہو مدینہ کی زندگی میں منایا ہو نبوت کی زندگی میں منایا ہو پیارے حبیب سے دکھاؤ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھاؤ کوئی ایٹ حدیث لوگوں کے گھروں میں جھاتی ہے نہ ڈالو کیا شاہ ولیاللہ سے خیرات لے لے شاہ ولیاللہ معصوم نہیں ہے ان کی ہر بات ہجت نہیں ہے ان کی ہر بات دلیل نہیں ہے ان کی ہر بات پہ آنکھیں بن کر کے سر نہیں جھکایا جا سکتا وہ ایک ہستی ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی وہ جب کہیں گے دین ہوگا وہ پیار سے کہے تو دین وہ غصے میں کہے تو دین وہ سفر میں کہے تو دین وہ حضر میں کہے تو دین وہ جب چاہے جو چاہے بولے شریعت کے مطابق جب بولتے ہیں ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے محمد کریم اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو حجت فیصل اللہ کے حبیب ہیں کیوں یہ اللہ کے حکم سے کلام کر رہے ہیں رہا شاہ علی اللہ کو بریلوی مانتے ہیں دیوبندی مانتے ہیں الحدیث مانتے ہیں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ امام بخاری کو محجز نہیں مانتے ہیں تو کیا رفو الیدین اور فاتحہ خلق الیمام کے مسئلے میں آپ سارے اکٹے ہو جائیں گے امام بخاری رحمہ اللہ کی بات مان لیں گے ان کو فیصل مان لیں گے نہیں تو امام بخاری شاہ علی اللہ سے بڑے عالم ہیں محدث ہیں ایمام ہیں حدیث کے میدان کے ایمام ہیں امیر المؤمنین ہیں حدیث میں آپ ان کے اوپر اتفاق نہیں کرتے تو اپنے مسئلے جب قرار حدیث سے ثابت نہ ہو تو پھر آپ دھوڑتے پھرتے ہیں کہ کسی مولوی کے گھر سے ہمیں کوئی خیرات مل جائے اس معاملے میں اللہ کے بنائے ہوئے فیصل کی طرف لوٹیے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی احادیث کے سامنے پوچھئے پیارے حبیب کی صیرت سے پوچھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور آپ کو یہاں کوئی حدیث نہیں ملے گی آپ کو یہاں صحابہ کا کوئی عمل نہیں ملے گا اسی لئے آپ اللہ کے بنائے ہوئے فیصل کو چھوڑ کر اپنے فیصل تراشتے ہیں